بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل رزوان صندوق میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو مل سکے اگر آپ ہمارے پرفیشنل گروپ میں جس کی فیس تین سو روپے ہے اس میں آپ لوگ ایڈ ہونا چاہتے ہیں جس میں تمام تار معلومات آپ لوگوں تک شیئر کی جاتی ہے ایڈوکیشن سے ریلیٹرڈ تو اس سے پہلے آپ ٹرائل گروپ میں بھی ایڈ ہو سکتے ہیں تو جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اس ٹرائل گروپ میں ایڈ ہو کے چار دن اپنی انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں یہ ٹرائل گروپ کا جو انفرمیشن ہے یہ فری آف کاؤسٹ ہے اس کے بعد آپ لوگ فیصلہ لے سکتے ہیں کہ آپ نے پرفیشنل گروپ میں ایڈ ہونا ہے کہ نہیں ہونا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جو کہ آج ویڈیو ہے ہماری وہ ہے لیپ ٹپ سکیم کے حوالے سے جو کہ ہے بہت سے سٹوڈنٹس کا یہ سوال ہے کہ سر ہماری اپ ڈیٹ تو ہو چکی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی یونیورسٹیز کی اپ ڈیٹ ہو چکی ہے ان کا میرے سٹیٹس اپ ڈیٹ ہو چکا ہے ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اس کی ہم جو رکھیں گے اس کا لائک کا ٹارگٹ وہ رکھیں گے انشاءاللہ پچاس لائک آپ لوگوں نے ضرور کرنے جو جو ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ لائک ضرور کر دے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں ایک تھم اپ کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا آپ صرف ایک بار کلک کرنا ہے تو لائک ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں تو جس جس کا نام آ چکا ہے یا جن لوگوں کی یونیورسٹیز کی اپ ڈیٹ ہو چکی ہے وہ کومیٹس بھی ضرور کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ہم بات کرتے ہیں جن لوگوں کی میرٹ اپ ڈیٹ ہو چکے تھے لیپ ٹپ سکیم کے تو اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں جس میں ہم سب سے پہلے بتائیں گے کہ جن لوگ کے اپ ڈیٹ ہو چکی تھی ان کو یونیورسٹی کی طرف سے میسیج وحصول ہو چکا تھا کہ آپ لوگ ایک بیک کی اندر اندر اپنی فائل جمع کروائیں اس میں کیا کیا چیزیں ضروری تھی وہ بھی آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں اور جن لوگ کی اپ ڈیٹ نہیں ہوئی وہ بھی سن لے کہ ان لوگوں کے لیے ڈاکومنٹس کون سے ضروری ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنا ایفی ڈیوٹ جو کہ سورپے والا یونیورسٹی نے کہا ہے وہ لکھوا لینا ہے جن لوگوں کا نام آ چکا ہے جن لوگوں کو نہیں پتا تو جن لوگوں کی ابھی اپ ڈیٹ آئے گی ان لوگوں کے لیے ایک آپ لوگوں کو وہ چاہیے اس کے بعد آپ نے دو کوپیز لے لینی ہے اپنی آئی ڈی کارڈ کی اسے اٹیسٹڈ کروا لینا جہاں سے ایفی ڈیوٹ لیں گے وہی لوگ آپ لوگوں کو اٹیسٹڈ کر دیں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کا انٹر کا ریزلٹ کارڈ اور کوئی ریزلٹ کارڈ نہیں چاہیے انٹر کے ریزلٹ کارڈ کی دو کوپیز لگانی ہے اسے بھی اٹیسٹڈ وہاں سے ہی کروا لینا ایفی ڈیوٹ جہاں سے لیتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کی دو پکس لگیں گی جو کہ ری سینٹ پکس ہوں گی آپ لوگوں نے نیو نکلوا لینی ہیں کیونکہ وہ تازی پکس کہتے ہیں کہ جو کہ اس ٹیم آپ لوگوں کا جو ہوگی وہ اپلیکیبل ہوگی وہ بھی فارم کے اوپر لگے گی اس کے بعد اے فور جو پیجز کا انہوں نے ذکر کیا گیا ہے وہ چار پیجز ساتھ آپ لوگوں نے لگا دینے ہیں اس کے بعد آپ لوگ سب چیزیں دیں گے ان کو اپنے کلرک میں کلرک کو دیں گے وہ آپ لوگوں کا چلان چرنیٹ کر دے گا اور ویری فائی بھی کر دے گا وہ آپ لوگوں نے اس کی دو کوپیز کروانی ہے اوریجنل اپنے پاس رکھنا ہے کوپیز صرف فائل میں لگا دینی ہے فائل میں لگا کے یہ آپ لوگوں کی چیزیں ہوگی کتنی ہوگی ایک ایفی ڈیوٹ ایک ہو گیا اس کی کوپی نہیں لگانی وہ اوریجنل لگانا ہے اس کے بعد اپنے آئی ڈی کارڈ کی دو کوپیز لگانی ہے ریجنل ایڈی کارڈ نہیں لگانا اس کے بعد آپ لوگوں نے انٹر کا ریزلٹ کارڈ لگانا ہے دو کوپی صرف تو ریجنل نہیں لگانا اس کے بعد کیا اگر دو پیکس لگانی ہے صرف دو پیکس زیادہ نہیں لگانی اس کے بعد کیا اگر ریزلٹ کارڈ جو آپ لوگوں کا یونیورسٹیز کا ہوگا ریسائنٹ جو کہ کلرک آپ لوگوں کو نکال کے دیں گے اس کی دو کوپیز لگانی ہے اس کا ریجنل آپ لوگوں نے اپنے پاس خود رکھ لینا یہ چیزیں اس کی فائل بنا کے آپ لوگوں نے اپنے فوکل پرسن کو دپارٹمنٹ فوکل پرسن کو سامٹ کروا دینی ہے اس کے بعد دعیسلام میں یونیورسٹی بحالپور کی دیٹ ختم ہو چکی ہے فائل جمع کرانے کی جن یونیورسٹی کی فائل جمع کرانے کی دیٹ ہے تو وہ لوگ سن لیں کہ ان لوگوں کے لیے یہ ڈاکومنٹس بہت ضروری ہیں اس کے علاوہ کوئی ڈاکومنٹس آپ لوگوں کو نہیں چاہیے تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ کو لیپٹوپ کی ڈیٹ ناؤس ہو جائے گی یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو میسج آیا جائے گا کہ آپ کو اس دن لیپٹوپ ملے گا تو تب آپ لوگوں نے جا کے لیپٹوپ ریسیو کر لینا یہ ٹوٹل آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفرمیشن شیئر کرنی تھی کہ یہ پرسیجر ہے ٹوٹل آپ لوگوں نے اس کو فائلو کرنا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کوئی بھی ریکوائیڈمنٹس نہیں ہے آپ لوگوں کو کوئی بھی کیسے بھی گائیڈ کرتا ہے تو سمجھو کہ غلط گائیڈ کر رہا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی آپ لوگوں کو ڈاکومنٹس ریکوائیڈ نہیں ہے نہ آپ لوگوں کو میٹر کا ریزلٹ کر چاہیے نہ کسی اور چیز کا بات سی ہے جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہی بات چاہیے تو اس کے بعد آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند دیں تو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اسی طرح جڑی رہے گا آنے والی ویڈیو تاک کے لیے اللہ فیز